کیا ہے یہ مال ہمیں اس کو چھے مینے یا سات مینے تیار ہونے میں لگتا ہے اور یہ دو دن میں کاجی گون میں سر جاتا ہے چار دن میں سر جاتا ہے جب روڈ بند ہوتا ہے ہمارے جو کسانے ہمیں جواب داری دینا پڑتا ہے یہ کہتا ہے ہمارے گیران میں کچھ آتا نہیں ہے ہم اگر دو سو روپے پیٹی بیجتا ہے جو لیتا ہے اس کو سو روپے بھی آگے نہیں آتا کیونکہ اس کا گاری چھے چھے دن کاجی گون میں کھڑے رہتے ہیں میہربانی میہربانی کر کے ہم گ اسمبر تک چھوٹیز گھنٹہ کھلا رکھو تاکہ یہاں کے گروور جو ان کو فائدہ ملے ہم آرتی لوگ ہیں ہمیں بھی تقلیف ہے کھریدار کو بھی تقلیف ہے کسان کو بھی تقلیف ہے سب ڈریور کو بھی تقلیف ہے ٹرک والے کو بھی تقلیف ہے بیہربانی میہربانی کر کے یہ چھوٹیز بارش کا موسم ہے دہ بارف کا موسم ہے روڈ بند کیوں رہتا ہے کس وجہ سے رہتا ہے یہ ہمارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے گورنمنٹ کو یہ کشمیریوں کو اپنا نہیں سم ہے کیونکہ یہ روڈ اگر کھلا رہے گا یہاں ریڈ کی ایڈی جو ہے وہ سید ہے اگر یہی ٹوٹ گئے تو کشمیر ختم ہو جائے گا یہاں کی کوئی اکنامی نہیں رہے گی سب کچھ نہیں یہاں روز بیروزگار یہ آر ایڈی ہے اس کے میہربانی میہربانی کر کے اس کو چوبیز گھنٹہ کھلا رکھو بہت مشکور ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کشمیر کے فروٹ کو ہر سال اسی طرح تہس نہس کیا جاتا ہے ہماری فروٹ کو گندی نالوں میں پھینکا جاتا ہے کیونکہ جب ریٹ ہی باہر کچھ رہی ہے ہماری ٹرکوں کو روکا جاتا ہے ہمارے مال کو وہاں رسے میں جو سڑ رہا ہے گاڑیوں میں کیونکہ ہر ہمیشہ جو ٹرکیں جاری ہیں آپ نے دیکھا ہے آج تاریک سے آج چودہ تاریک ہے چودہ تاریک کو بس دس بیس تیس ٹرکوں کو جانے دیتے ہیں ہتاکہ کلگام منڈی سے ہی چالیس پچاس یا سٹ ٹرکیں نکلتے ہیں وہاں سے چالیس ٹرکوں کو جو سوپور سے سرنگر سے شپیان بارہ ملہ انتناگ وادی کے ہر علاقے سے جو ٹرکیں نکلتی ہیں اور یہ رسے میں یہ مال سڑ رہا ہے ہم گورنر انتظامے سے الٹیماس کرتے ہیں جس طرح گورنر صاحب نے یہ کہا دیا تھا کہ پھروٹ ٹرکوں کو نہ روک جائے مگر نجانے کس وجوہات پہ کس بنا پہ ان ٹرکوں کو روک رہے ہیں اور ہمالی مال کو سڑوا رہے ہیں مال کا کوئی قیمت نہیں جو ہماری یہاں ایک پیٹی کی قیمت پانچ سو سا سو جو خرچہ آتا ہے ہمارا مال مفت میں جاتا ہے پھر بھی اس مال کو سڑا رہے ہیں رشتے میں اس لئے ہم انتظامیہ سے گورنر انتظامیہ سے یہ کر رہے ہیں کہ ہماری ٹرکوں کو جلدہ جلد روڑ بہال کیا جائے اور اس کو نہ روکے جائے حتی کہ اگر یہ مگر روڑ بھی چال ہوئے مگر اس پہ جو ہی ایک گاڑی یہاں سے جاتی ہے دوسری گاڑی وہاں سے آتی ہے تو ایک دب روڑ بلاک ہوتا ہے جو اصلی نیشنل ہائیوی جو ہے جہاں سے اس کو کھلا رکھنا ہے وہ ہی ہمارے مال کے لئے مفید ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں میڈیا کے وساطت سے کہ ان ٹرکوں کو نہ روکا جائے اگرچہ آرمی کانوائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہمارے فروٹ کو بھی تو حتی کہ ہم نے ٹیک بھی لگائے ہیں ٹرکوں پہ پھر بھی اس کو آگے جانے نہیں دیتے ہیں رستے میں روک رہے ہیں آج تاریخ سے ابھی چودہ تاریخ تک بہت ساری گاڑیاں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کاجی گونڈ سے لے کر برابر اونٹی پورا تک لائن لگی ہوئی ہے جو ابھی ہمارے فروٹ کی ٹرکس بند پڑے ہوئے ہیں ہم گورنر انتظامے سے یہی کہنا چاہتے ہیں الکی ماس کرتے ہیں کہ روڑ کو کھول دیا جائے چوبیس گھنٹے کھولنا چاہے تاکہ ہمارا مال رستے میں نہ رکھے اور اس مال کا برپور کمس ہونا چاہیے جو میڈیا کے بہت مشکور ہے جنہوں نے ہر وقت ہمارا ساتھ دیا ہے جب بھی پرابلم ہوتی ہے تو یہ کم از کم سرکار کے قانون تک ہے ہماری آواز پوچھا چاہے جو آلویلی فروٹ گروورز اسیسوڈن کا فیصلہ ہے بہت دفعہ گورنر صاحب جو آرٹیو وغیرہ وغیرہ کمیشنر صاحب سے وہ ملے انہوں نے آشن واسن دیا ہے لیکن آج تک انہوں نے وہ پورا نہیں کیا ہے ہماری جو فروٹ سے لگی ہوئی ٹرکے ہیں وہ نیشنل ہائیوئے پر چار چار جن پانچ پانچ جن ساڑ رہی ہے ہماری جو سرکار سے بس ایک کی پر زور مطالبہ ہے کہ یہ جو فروٹ کی لگی ہوئی ٹرکے ہیں ان کو نیشنل ہائیوئے پر مت روک رہا ہے ان کو جو بھی گاڑی نیشنل ہائیوئے پر پہنچی ہے فروٹ کی اس کو اسی وقت کیریان کرنا ہے اس کو روکنا نہیں ہے اس کو چھوڑنا ہے سرکار کے ساتھ ہم سہاری کا آپریشن کرتے ہیں ایل جی کے ساتھ صاحبوں کے ساتھ لیکن انہوں نے ہمارا کچھ نہیں مان جسے کشمیر کا گروور بھی تباہ ہو رہا ہے ٹریڈر بھی تباہ ہو رہا ہے ٹرانو سپورٹر والا بھی تباہ ہو رہا ہے ڈریور حضرات بھی تباہ ہو رہا ہے جب ان کو چھے چھے جن سڑکوں پر رہنا پڑتا ہے تب ان کو بہت سے گھرچیں بھی آتے ہیں لہذا ہماری یہی التماس ہے لازٹ یر بھی یہی ہوا فروٹ کی گاڑیاں وہاں پر سٹی کر لگے ہیں سرکار نے یہ بولا ہے سٹی کر لگا وہ بھی لگے ہیں لیکن پھر بھی یہ فروٹ کی گاڑیوں کو سائیڈ میں رکھتے ہیں جہاں سے ہزار گاڑیاں آنے تک یہ لائن لگ جاتی ہے تو ہماری پرزور یہی گزاری سرکار ہیں کہ دوبر مہربانی کر کے روو ٹھوڑو ان کو لازٹ یر بھی آیا ہے بہت میں نقصان اٹھانا پڑا